سلنگانو پردیش کانوریس کمیٹی کے مائنوٹی ترجمان سید نظام الدین نے کل ہن مجل سے تحاضر مسلمین کو تنفید کا دشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اے آئی ایو آئی ایم پارٹی نو سالوں تک حکمران جماعت بیارس کی دوست جماعت ہوتے ہوئے بھی پرانی شہر کو ترخی نہیں دلا پائی ہے تی پی سی سی مائنوٹی ترجمان سید نظام الدین نے پارٹی دختر گاندی نوان میں پریس کانفرنس کو مقاطب کرتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم کے فلو لیڈر اکبر الدین اویسی کی جانب سے ایوانے اسمبلی بکھی گئی تقریر پر کہا کہ گزشتہ بیس سالوں سے وہ یہی تقریر سنتے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اے آئی ایم آئی ایم ہر وقت یہی کہتی ہے کہ وہ پرانے شہر کو ترخی نہیں دے سکے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پرانے شہر ترخی کرے انہوں نے کہا کہ تقریبا نو سال تک پیشلی بیارہ سکمت کی فرنڈلی پارٹی رہتے ہوئے بھی مردیس پرانے شہر کو ترخی دلانے میں ناکام رہی ہے سید نظام الدین نے سابق وزیرالہ کیسیار کے سال دوہزار چودہ میں کیے گئے وادوں کی آدھانی کروائی انہوں نے کہا کہ چنچن بڑا جیل کی منتقلی کا وادہ کیا گیا تھا ملک پیٹ ریز کورس کی منتقلی اور مسلمانوں کو بارہ پیسر تاپسہ دینے کا کیسیار نے وادہ کیا تھا لیکن وادوں کو پورا نہیں کیا اور مجلس نے وادوں کی عدم تکمیلی پر کبھی سوال نہیں اٹھائے اور نہ ہی نو مساجد شہید کرنے پر سوال اٹھایا بلکہ بیارہ سکمت کو بچانے کا کام کیا انہوں نے کہا کہ بس امرام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اب جو کہ لوگ سے با انتخابات خلیب ہیں کانگرس پارٹی پرانی شہر میں متحرک ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ موسان علی پرانی شہر میں میٹرو ریل خدمات کا آغاز کرنے کے اتنامات کر رہے ہیں تو اے آئی ایم آئی ایم پریشان ہو گئی ہے ٹی پی سی سی رہنما نے آئندہ مناقب لوگ سبا انتخابات کے تناظر نے کہا کہ کانگرس پارٹی سنجیدگی سے پارلیمانی انتخابات لڑے گی اور ہرنباد پارلیمانی نشت سے کامیابی حاصل کرے گی ایویسی صاحب اسمبلی کے اندر بہترین امپریشیو سپیچ دیئے ہر وقت جو ہے نا وہی بیس سال سے وہ مسپیچ سنتے آ رہے ہیں ہر وقت یہ بولتے کہ ہم پرانے شہر کو ڈولپ نہیں کر سکے لیکن وہ نہیں چاہتے کہ پرانا شہر ڈولپ ان کا یہی ہر وقت یہی رہا کہ جو ہے جو بھی پریزنٹ رولنگ حکومت ہے اس کو سرنڈر ہونا جب دو ہزار چار تک ٹی ڈی پی کے ساتھ تھے دو ہزار گیارہ تک جو ہے کانگریس پارٹی کے ساتھ رہے اور دو ہزار تیویس تک جو ہے بی آرس کے ساتھ رہے تقریباً نو سال بی آرس حکومت کے ساتھ رہے کر ان کی فرنڈلی پارٹی رہ کے پرانے شہر کو ایک بھی پروجیٹ نہیں لیا سکے اس کے علاوہ جو وعدہ کیسی آر نے دو ہزار چودہ میں کیا تھا چنچل گڑا جیل کو شفت کرنے کی بات ہے چاہے وہ ملک پیٹ میں ریس کوس کو شفت کرنے کی بات ہے مسلمانوں کو بارہ پرسنڈ ریزرویشن دینے کی بات ہے یہ تمام چیزوں کے اوپر نو سال فرنڈلی رہ کے کسی پہ بھی جو ہے نا سوال نہیں کیا گیا اور نو مزیدیں شہید ہوئے اس پہ سوال کرنا چھوڑ کے کیسی آر حکومت کو بچانے کا کام کری بی آرس حکومت اس طرح کے کام کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کرتے آئے اب جب لوگ سباہ الیکشن آیا تو یہ کافی پریشان ہے کیونکہ کانگریس پارٹی پرانے شہر کے اندر سوندن ہوتے جا رہی ہے جب دوہزار سولہ میں ہم کارپریٹر کانٹیس کرنا چاہتا ہوں ہمیں کینڈڈ نہیں ملتا تھا لیکن آج ایسی حالات ہے جب ہم ایک اگر کوئی ایمیلے کانٹیس کرتے ہم کوئی سوال کرتے ہیں ہمارے 20 سے 25 ایمیلے اپلیکیشنز ہمارے پاس آیا تھے تو ایسے حالات ہمارے پاس ہو چکے ہیں کانگریس پارٹی اس بار سیریسلی ہیدراباد پارلیمنٹ ایلیکشن کو لڑنے والی ہے اور ہم جو اینا اس کو لے کے جیتنے والے ہیں ہمارے چیف منسٹر ریو اندرڈی صاحب نے موسی ریور ڈولپمنٹ فرنڈ کو ایک ہزار کارڈ روپے بجٹ دیئے اس بجٹ کے اندر پرانے شہر کو لے کر انہوں نے کافی سیریس ہے اس کے علاوہ میٹرو ریل کے لیے انہوں نے کافی سیریس ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نا بہت جل میٹرو ریل کا کام شروع ہوگا ایم جی بی اے سے لے کر شالی بندہ فلک نمہ اور جو ہے وہ راجیب گاندی انٹرنیشنل ایرپر تک جائے گا اس کے علاوہ جو ملک پیٹ کے اندر آئی ٹی ٹاور بنانے کا بات ہے وہ بھی بہت جل کمپلیٹ کرنے والے ہیں اس کے علاوہ جو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایم آئیم پارٹی نے اب بی جے پی کے بڑے لیڈروں سے جو ہے نا ایک نیا کام کرنے کی بات کرتے آ رہی ہے جہاں بھی بی جے پی کے بڑے لیڈر پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ پبلک میٹنگ میں بات کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ یہ بور رہے کہ ہیدراباد ہم جیتنے والے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو ہے نا وہی پورانی ڈرٹی پولٹکس جو ہندو کے وہ جو ہے نا ایم آئیم چڑھ رہا نا مسلمانوں کو بی جے بی جڑھ رہا نا اس طرح کام کر رہے کیونکہ وہ اب در چکے ہیں definitely کانگریس پارٹی جو ہے اس بار ہیدراباد پارلیمنٹ جیتنے والی ہے ہم بہت سیریس ایرکشن لڑنے والے ہیں جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد